اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ونٹر آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ شادی کا سیزن بھی سٹارٹ ہے شادییں تو روز بر روز ہی شروع ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے لئے ایسا فیشل لاؤں جو آپ کی سکن پر گلو بھی کرے اور سردی کے موسم کے لحاظ سے بھی بیسٹ ہو اور آپ کی سکن کے لئے بیسٹ ہو یہ جو میں آپ کو فیشل بتاؤں گی یہ سب سکن کے لئے مطلب کمینیشن ڈرائی نارمل آئیلی سب سکن کے لئے چلے بناتے ہیں اس فیشل کو اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے بھی جاؤں گی ان کے بینی فیٹ سورزن کے کرنے کا طریقہ بھی اور ٹائمن بھی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے راہ ملک راہ ملک اس لئے میں بار بار بولتی ہوں کہ آپ جب بھی لیں راہ ملک لیں راہ ملک سے آپ کی جتنی بھی سکن پر محل ہوگی جو فیس واج سے بھی نہیں اتر سکتی کیونکہ فیس واج تو اوپر بل سکن ساپ کرتا ہے جب آپ دودھ کا یوز کرتے ہیں یا بلائی کا یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کو اندر سے ساپ کرتا ہے دودھ سے کریں گے ہم کلیزنگ اگر کسی کو لیمن سوٹ کرتا ہے تو وہ لیمن بھی ڈال چکتا ہے لیکن جسٹ ملک بھی جو ہے وہ آپ کی کلنزی کے لئے بیسٹ ہے یہ ہو گیا ہمارا فرس ٹپ امید کرتے ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ ٹائے بھی کریں گے ٹرائے کرنے کا اس لئے بار بار بہت رہی ہوں کہ یہ آپ کی کچھن میں ہی ساری چیزیں موجود ہیں آپ کو کچھ بھی بہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیا کیونکہ فیشل پہ بھی اچھا ہاسا ٹائم لگتا ہے اور آپ جب بھی فیشل کریں تو آرام سکون سے فیشل کیا کریں سیکنڈ پہ لیں گے ہم ایک چمچ کوپنا ٹائل آپ چاہیں تو آرام آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں سکربنگ کے لئے یوز کر رہا ہوں سیکنڈ سٹپ سکربنگ کا ہے اور ایک ہی چمچ میں نے لینا ہے بادام اور اکھروڑ کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ میں نے کوٹ کے بنایا ہے یہ دیکھیں اس کا پورڈر آپ نے اتنا بنانا ہے کہ آپ کی سکن پہ یہ نہ ہارشنا لگے بہت ہی اچھا سا مائل سا پیسٹ ہمارا تیار ہوا ہے یہ ہماری ہو گئی سکربنگ تیار ٹھیک ہے اب سکن کو سافٹ اور زیادہ مسترائز کرنا ہو تو زیادہ گلوئنگ کے لئے ہم یوز کریں گے گلیسرین ہاف سپون گلیسرین سکن کو سافٹ بھی کرتی ہے سافٹنس کے ساتھ آپ کی سکن کے سارے جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں جیسے ریشیز ہو گئے اکنی ہو گئی یا ویسے کوئی بھی سکرچ وغیرہ آپ کی سکن پہ آ جاتا ہے تو وہ بھی دور کرتی ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا ایک پیسٹ بنے گا جو آپ کی سکربنگ کے کام آئے گا اس کے بعد سٹیم کرنے کا ٹھیک ہے آپ نے اپنے فیس کو سٹیم کرنا ہے اگر آپ کے فیس پہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہے تو آپ کم از کم 5 میٹ کلاس نہیں کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن نرم ہو جائے گی اور آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ نکل آئیں گے اور کسی بھی پین کا یوز کر لیں ٹھیک ہے پین سے ہلکی ہاتھ سے آپ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ نکال لیں لیکن سردیوں میں یہ مسکت لیا کریں گروی میں یہ ہے کہ سکن سنسٹی ہوتی ہے سردی میں اس سے آپ کو سٹیم بھی مل جاتی ہے اور بھی اس کے بڑے فائد دیں جتنے بتاؤں اتنے کام ہے اور آپ سٹیم کے اندر لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم چوتھے سٹیپ کی طرف تین سٹیپ ہمارے ہو چکے اب ہمارا چوتھا سٹیپ چوتھے سٹیپ کے جو ہے وہ ہے مساج مساج کے لئے ہم نے لینا ہے الویرا جیل آپ فریش الویرا جیل بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ہوگی الویرا جیل اس کے اندر ڈالوں گی میں ویٹیمنٹ ای کائل اگر آپ کے پاس دوسری ہیں تو تین سے چار راپ لے لیں اور اب اس میں لیں گے ہم کوکوناٹ آئل آپ چاہیں تو ایلمنٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ کوکوناٹ آئل بیسٹ ہے فار مساجی اور مساج آپ نے کرنا ہے کم از کم بھی 8 سے 10 منٹ اور اس کے ایک بہت اچھی سی کریم تیار ہوگی آپ دیکھیں آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا ویڈ سی مائل سی کریم یہ دیکھیں یہ اپنے مساج کے لئے یوز کرنا ہے مساج کے ٹائمنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے ہماری مساج تیار ہو چکی ہے سات سے آٹھ منٹ آپ نے مساج کرنی ہے مساج کے بہت سے بہت سے بینی فیٹ ہے جیسا کہ مساج اگر آپ 8 سے 10 منٹ جب آپ کرتے ہیں آپ کے جو ڈیڈ سکن ہے وہ ریموو ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سکن کے نیو ٹیشو بنیں گے جسے آپ کی سکن گلو کریں گی ایک سے دو دن میں آپ جب گزریں گے اس کے بعد آپ اس فیشل کا اثر دیکھیں پہلی بات تو اسی وقت آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کی سکن کتنی گلو کر رہی ہے اور آپ نے فیس واش نہیں کرنا اس کے بعد کسی بھی واٹر سے چاہے گرم ہو چاہے تھنڈا ہو اب ہم بنائیں گے مساج کے لئے آپ کو چاہیے دودھ اور دودھ میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اتنا ہنی ڈالیں گے آپ کا ایک اچھا سا پیسٹ باندھی اگر آپ کو زیادہ حضورت ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ تو پیسٹ بنائیں گے تو ساتھ ساتھ بنا ڈال ہی دیتا ہے میں نے سوڑا سا اور ڈال لے کیونکہ کافی پتلا بنا ہوا تھا آپ نے سوچی تا مکس کرنا ہے اور مکس کرنے دو میٹکے نہیں رکھیں اس کے بعد آپ نے فیس پہ لگا کیونکہ یہ کافی ٹھیک ہو جاتا ہے پیسٹ پیسٹ تھیار ہو چکا ہے اور اس سارے فیشل میں آپ میں دو باتیں تو بالکل نہیں بولنی اپنی آئیز کو بھی کافر کرنے اور اپنی نیک کو بھی اور آپ چاہیں تو جب آپ فیشل کاری ہوتی ہیں تو آپ رات کے ٹائم فیشل کریں تو سب سے بیسٹ ہے اب میں آپ کو اس کے کرنے کا بھی تیکھا یہ ہے ہماری کلینزنگ بس جسٹ میں نے دودھ لیا اور یہ ہے ہماری سکربنگ آپ نے کلینزنگ اور سکربنگ ایک ہی طرح کر لیے مطلب سرکل موشن میں کر لیے اور یہ ہماری مساج کو آپ نے اوپر کی طرف کرنا ہے ہمیشہ آپ کو بتاتے ہوں جب آپ مساج کر رہے ہوں تو آپ کو اوپر کی طرف اپنے ہاتھ کو رکھنے اور ماسکا لگانے کا طریقہ بلکل سمپل ہے اور کلینزنگ کا جو میتھڈ ہے یہ دونوں چیزیں کلینزنگ کے میتھڈ میں ہی ہی بلکل سمپل ہی آپ نے کلینزنگ اور سکربنگ اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے پاس فیچن میں ہی موجود ہیں اور بہت ایزی ہے ایزی میتھڈ سے آپ اسے یوز کریں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ وائٹننگ وینٹر فیشل آپ کو پسند آیا ہوگا اس سے یہ ہوگا آپ کو خائدہ کہ آپ کی وائٹننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بھی گلو کریں تو میرا چینل بھی سبکرائب کر دیں فیڈ بیک دیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہیار رکھیں دعاو میں یاد رکھے گا اللہ پیس